اس لیے وہ مکس اپ بھی نہیں ہوگا کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہوگا بیٹھا ہم نے سٹارٹ کہاں سے شروع کیا تھا چپٹر ریپروڈکشن سے اب ریپروڈکشن بیٹھا دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکشوال ریپروڈکشن اور دوسری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے سیکشوال ریپروڈکشن جو سیکشوال ریپروڈکشن ہوتی ہے نا ان دونوں میں بہت واضح فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں ہیں ٹائپس آف ریپروڈکشن اور ریپروڈکشن میں میں نے آپ کو کیا کہا تھا ریپروڈکشن وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے نمبر آف انڈیویجولز انکریز کرتے ہیں نمبر آف انڈیویجولز انکریز کرتے ہیں ریپروڈکشن is defined ایز انکریزنگ دا نمبر آف انڈیویجولز یا پروڈیوسنگ نیکس جنریشن پروڈیوسنگ نیکس جنریشن نمبر آف انڈیویجول انکریز ہوں یا نیکس جنریشن بنے اس فنومنہ کو آپ کیا کہتے ہیں ریپروڈکشن ٹھیک ہے اب یہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اگلے جنریشن کا نمبر بڑھانے کا اپنی سپیشیز کا نمبر بڑھانے کا اگلی جنریشن پیدا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیکشوال سیکشوال ہوتا ہے جس میں ٹو پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں ٹو پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں گیمیٹس بنتے ہیں بیٹا گیمیٹس کیا ہوتے ہیں جو جنریشن ہوتی ہیں مطلب وہ دو سیلز جو ہوتے ہیں جن کو ہم سپارمز اور ایگز کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سیلز گیمیٹس جنرم سیلز ٹھیک ہے ان میں گیمیٹس انوالو ہوتے ہیں ان میں پرٹیکلرلی میوسز ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں ورائیٹی آتی ہے اب آجائے ایس ایکشن ریپروڈکشن میں ایس ایکشن ریپروڈکشن میں اونلی سنگل پیرنٹ ہوتا ہے ایک پیرنٹس سے بھی اگلے آرگنزم بن جاتے ہیں ایک پیرنٹس سے بھی اگلے آرگنزم بن جاتے ہیں لیکن ان میں گیمیٹ نہیں بنتے ہیں جب ایک پیرنٹ ہے تو گیمیٹ کی بات ہی ختم ہو گئی کیونکہ ٹو پیرنٹس ہوں گے تو گیمیٹس ہوں گے ورنہ کوئی گمیٹ نہیں ہوتا سنگل پیرنٹ ایک پیرنٹ میں کوئی گمیٹ نہیں ہوتا اور اس میں کیا ہوتا ہے اسیکشوال ریپرڈکشن میں ہمیشہ مائٹاوسز ہوتی ہے اور اسیکشوال ریپرڈکشن میں کبھی ورائٹی نہیں آتی کیونکہ ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے نو ورائٹی دہ آف سپرنگ یعنی جو پیدا ہوتا ہونے والا یا نیکسٹ آرگنیزم ہوتا ہے دہ آف سپرنگ ہنڈرڈ پرسنٹ سیمیلر تو پیرنٹ آف سپرنگ ہنڈرڈ پرسنٹ سیمیلر ہوتا ہے اس کی مثال آپ کو دے تو یہ تو میں نے آپ کو اس کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی اس میں ورائٹی آتی ہے اس کی مثال میں کون ہے ہیومن اور مینی اڈر آرگنیزم مینی اڈر اینیملز ایون اس میں پلانٹس بھی آتے ہیں اس میں فنجائے بھی آتے ہیں یہ اڈرگنیزم کرتے ہیں ایس ایکشوال کن میں ہوتی ہے ایس ایکشوال بھی پلانٹس میں ہوتی ہے ایس ایکشوال بھی فنجائے میں ہوتی ہے ایس ایکشوال particularly bacteria میں ہوتی ہے اب میں آپ کو یاد دلاؤں آپ کو یاد ہے میں نے bacteria میں آپ کو binary vision پڑھائی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہی آرگنزم ہوتا ہے اس کا ایک ہی بیکیریہ ہوتا ہے اس کا ڈی این اے پہلے ڈبل ہوتا ہے اس کے بعد وہ درمیان میں سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ کیا ہے کتنے پیرنٹ ہے اس میں جی بیٹا کتنے پیرنٹ ہے اس میں ایک ہی پیرنٹ ہے پھر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بڈنگ پڑھائی تھی فنجائے میں میں نے آپ کو بڈنگ پڑھائی تھی یہ ایک نیوکلیس ہے اس نیوکلیس میں ایک سیل ہے اس میں ایک آؤٹ گروہ بننا شروع ہوتی ہے یہ آؤٹ گروہ جب بنتی ہے تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے پھر جب یہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک عدد ہم نیوکلیس بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہوتے 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 یہ جو دونوں سیلز ہوتے ہیں جو آؤٹ گروہ ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹ سے سیپریٹ ہو جاتی ہے تو اب یہ کیا کتنے پیرنٹ ہیں ایک ہی پیرنٹ ہے اسی کا نیوکلیس ہے اور اسی سے جو ہے وہ آگے نسل بڑھ رہی ہے تو یہ کونسی ریپرڈکشن ہے یہ اسیکشوال ریپرڈکشن ہے اور اس میں مائٹوسس ہوتی ہے اب یہ سارا کونسپٹ آپ کا نیکسٹ چپٹر پہ اپلائے ہونا ہے ٹھیک ہے اور دیارہ ہسے بھی نمی تھی ہاں جی میں آنکو بتا رہو نا